کورونا کی طرح راجستان پردیش کانگریس کی کلے بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی جلد ہی راجستان کے پرباری اجائے ماکن جائپور آ سکتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ماکن اپنے اس دورے میں کانگریس ودائیکوں سے ملاقات کریں گے اور گہلوت کے منتری منڈل وستار کو لے کر چرچا بھی کریں گے دراصل پردیش میں منتری منڈل وستار اور کئی راجنیتک نیوکتیاں ہونی ہیں اس سال کے شروعات میں ہی سچین پائلٹ اور اشک گہلوت کے بیچ تقرار کی وجہ سے ان وشیوں کو لے کر کوئی نرڑے نہیں لیا جا سکا تھا لیکن دلی میں کانگریس کی انترم ادھیکش سونیا گاندی کے نحترطوں میں شنیوار کو دہ جنپت پر ہوئی بیٹھک کے بعد آگے کی رنیتی تیہ کر لی گئی ہے راجستان میں کانگریس کی گھٹبازی کو ختم کرنے کے لیے سونیا گاندی نے شنیوار کو سی ام اشک گہلوت اور سچین پائلٹ کو آمنے سامنے بیٹھا کر پارٹی کے ویواد پر بات کی اس دوران پردیش کانگریس کے ادھیکش گوون سنگھ ڈوٹاسرا اور راجستان کانگریس کے پربھاری آجے ماکن بھی موجود رہے اس سال مئی مہینے میں ہی پردیش کی سطح میں ڈپٹی سی ام رہے سچین پائلٹ اپنے سمرتک ودائیکوں کے ساتھ راجستان سے کچھ کر دلی میں ڈیرہ جم آ چکے تھے جس کے بعد راجے میں سیاسی سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا اور اشک گہلوت کی سرکار کے گرنے کی نوبت آ گئی تھی سی ام اشک گہلوت نے اسے بی جے پی کا شڑی انتر بتاتے ہوئے اپنے ودائیکوں کے ساتھ ہی تتکالین ڈپٹی سی ام پر بی جے پی سے ملی بھگت کا آروپ تک لگایا تھا اس دوران کانگریس پارٹی کی اور سے پائلٹ پر انوشاسن کا ڈنڈا چلا اور انہیں ڈپٹی سی ام اور پردیش ادھکش کے پت سے ہٹا دیا گیا لمبے چلے اس گھماسان کے بعد آلہ کمان کی انٹری ہوئی اور پائلٹ کا پلین راجستان میں لینڈ ہوا لیکن تب تک پائلٹ کے سر سے ڈپٹی سی ام کے ساتھ ہی ادھکش پت کا تاج بھی ہٹ چکا تھا حالانکہ اشک گہلوت اور پائلٹ کے بیچ تتکالی طور پر کل ہے تو تھم گئی لیکن دونوں نتاؤں کے بیچ دلوں کے فاصلے مٹتے نہیں دکھے بیتے دنوں ایک بار پھر پھر بیوات کی چنگاری کے دھویں کو دیکھتے ہوئے آگ میں بدلنے سے پہلے ہی کانگریس آلہ کمان ایک بار پھر شاید لمبی جد و جہت نہیں چاہتا لہٰذا چنگاری کے آگ میں بدلنے سے پہلے ہی ماحول کو بھاپتے ہوئے آلہ کمان نے دونوں نتاؤں کی پیشی کی اب دیکھنا ہے کہ نئے سال میں پردیش کی کانگریس کے ساتھ ہی سرکار میں کیا نیا ہونے والا ہے بیوروی رپورٹ راجستان تک